بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک سو ننانوہ دن انیس رجب المرجب نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور بیٹی عمارہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا نام سلمہ بنت عمیس تھا ان کی بہن اسمہ بنت عمیس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بہنوں کے بارے میں فرمایا یہ مومن بہنیں ہیں دونوں بہنیں ابتدائے اسلام میں مسلمان ہو گئی تھی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ حجرت کر گئی تھی لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ مکہ میں اپنے شوہر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہی ان سے ایک بیٹی حضرت عمارہ بنت حمزہ پیدا ہوئی جنگ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور مسلمان مدینہ لوٹے تو کمسن عمارہ اپنے والد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ملنے دوڑتی ہوئی آئی جو سامنے آتا اس سے پوچھتی میرے ابو کہاں ہیں صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کو یاد کر کے رو پڑتے جواب نہ دے پاتے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے آگئے عمارہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی جان ابو کہاں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمارہ رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھا لیا تمام صحابہ اس بچی کے یتیم ہونے پر رونے لگے جنانچہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے چند اشعار سنا کر بچی کو تسلی دی نمبر دو اللہ کی قدرت انسان کی بناوٹ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین اور خوبصورت انداز میں ڈھال کر ہر ایک عز کو مخصوص انداز میں فٹ کر کے کسی نہ کسی خوبی کا حامل بنایا آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت تو کانوں میں سننے کی قوت جہاں ہاتھوں میں کھانے پینے اور پکڑنے کی طاقت وہیں پاؤں میں چلنے کی قوت اور دل و دماغ میں سوچنے کی صلاحیت یہاں تک کہ معدہ کو غضہ حضن کرنے کی صلاحیت دی یقینا یہ قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں قرآن مجید پر ایمان لانا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی ذات اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی جا چکی ہیں فائدہ قرآن کریم کو اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف بحرف صحیح ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں سفر سے واپسی کا سنت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے مسجد جا کر دو رکعت نماز ادا کرتے اور لوگوں سے ملاقات فرماتے پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت مسلمان کی ضرورت پوری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی کوئی تکلیف و پریشانی دور کرے گا تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور کر دے گا اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب کو چھپائے گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں کسی گناہ پر راضی رہنا بھی گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح زمین پر کوئی گناہ کا کام کیا جائے اور وہاں موجود لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں تو وہ لوگ اس آدمی کے حکم میں ہیں جو وہاں پر موجود نہیں اور جو لوگ وہاں پر موجود نہیں لیکن وہ اس گناہ پر خوش ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس آدمی کے مانند ہیں جو وہاں پر موجود ہیں یعنی ان کو گناہ ہوگا نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا اور آخرت کا مزا حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا اے لوگو تم دوسروں کو یہ بات پہنچا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہت ہے اور دنیا کی کڑواہت آخرت کی مٹھاس ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں خاص بندوں کے انعامات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے لئے مقرر شدہ روسی ہے یعنی ہر قسم کے میوے ہیں اور وہ بڑے اکرام کے ساتھ نعمت کے باغوں میں شاہی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے ان اہل جنت کے سامنے لطیف شراب کے جام پیش کیے جائیں گے جس کا رنگ سفید اور پینے والوں کے لئے نہایت لذیذ ہوگی نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا نمبر نو طب نبوی سے علاج گھیکوار اور رائی کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کڑوی چیزوں میں کس قدر شفاہ ہے یعنی گھیکوار ایلوہ اور رائی میں فائدہ گھیکوار اور چہرے پر لگانے سے چہرے کو نکھارتا ہے جلد کی خشکی دور کرتا ہے سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے جلے اور کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے اس کے استعمال کرنے سے شگر کے مریض کو عافیت ہوتی ہے رائی کا تیل دماغ کو قوت بخشتا ہے مالش کرنے سے جسم میں چستی پیدا کرتا ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی بھی اطاعت کرو قرآن کی بھی اطاعت کرو